وہ سیدہ زینب واقع کربلا سے پہلے آپ ایک حدیث ایک روایت دکھائیے کہ بی بی زینب نے کبھی کسی نام حرم سے بات کیا ہے ایک روایت آپ نہیں دکھا سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نکال کے دیکھ لیں نابینا گھر آتا ہے چلی جاتی بیٹی نہیں دیکھ رہا بابا گو نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہی ہوں نہیں ملتا لیکن حق کی بات آتی ہے خلیفے کی مسجد میں جلی جاتی ہیں بات کرتی ہے دین کی بات آتی ہے وہ سیدہ زینب نہیں ملتا تاریخ میں کبھی کسی نام حرم سے گفتگو کیوں کسی مجمع عام میں آئی ہوں امام زیند العابدین کھڑے ہیں ابن زیاد کے دربار میں بھی یزید کے دربار میں بھی خود آگے آتی ہے کلام کرتی ہے کیونکہ عورت ایک اونسور ناصف ہے جب وہ گفتگو کرتی ہے تو لوگوں کے جذبات اگھڑتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا زیند العابدین پہ چلو حسین کا بیٹا کہا رہی یہ تو حرم رسول ہے کیا تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں یا کس کی بیٹی آئیں جن کے لیے باتیں ہو رہی ہیں فلا کو کنیزی میں لیں گے کس کی بیٹی آئیں وہ تمہارے حسول کی بیٹی ہیں تو اہلویت کو پتا تھا ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں ابن زیاد کے دربار میں آپ سمجھو اہلویت ایک تشکل کا نام ایک اگرنیزیشن کا نام ہے ایسے نہیں بنی اہلویت کی تشکیر ہر زمانے میں کس ٹیکنیک سے انہوں نے مکتب کو بڑھایا ہے رہبر موظم کی کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تین جلدیں اس وقت تیسری جلد اس کی آجوکہ ان ڈیٹیل زیاد کا دربار ہے یہ شقیدیوں کو لائے جاتا ہے زیاد ابن ساتھ سے پوچھتا ہے امام زیندالالتین پر بشارہ کرتا ہے یہ کون ہے کہا یہ ابن روسائیم کہا میں نے خط نہیں لکھا تھا کربلا میں جتنے علی ہیں سب کو مارنا ہے اہلو بیت نے کس طرح علوی کلچر کو بڑھایا ہے دیکھئے ٹیکنیکس مولا حسین نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے نام پبلیسٹی کرتا ہے ابن عبد الحدید کہتا ہے وہ زمانہ کے ستر ہزار مسجدوں میں ہر واجب نماز کے بعد مولا علی کو برا بلا بولا جاتا ہے پابند کیا گیا تھا مسجد کے مولویوں کو پوری عوام کو سکھاؤ اس زمانے میں امام حسن اپنے ہر بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں علی اہلو بیت میڈیا کو سمجھتے تھے تبلیغات کو سمجھتے تھے مارکٹنگ کو سمجھتے تھے کس طرح فرہنگ کلچر اس طرح تو انما نہیں ہوتا نا اہلو بیت کی ڈپلومیسی اگر آپ سمجھیں گے ہر بیٹے کا نام علی اکبر علی اوسط علی اصغر بڑا علی بیچ والا علی چھوٹا علی آج دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی نے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے دوسرا بھائی بولتا میں کیوں رکھوں یہ نام نہیں رکھنا فلاں پپو ہیں پپو کی بیٹی کا نام یہ یہ وہ جہالت کیونکہ عقل نہیں ہے ہمارے بھائی فرا کا نام میں کیوں رکھوں بھائی نے رکھا ہے میں کیوں رکھوں بھائی نے اچھا رکھا ہے تو تم بھی تو رکھو نا آج تک یہ نہیں بولا بھائی کے پاس بڑا ٹی وی ہے میں کیوں رکھوں بھائی کے پاس وہ فرجے میں کیوں رکھوں بھائی کے پاس وہ گاڑی ہے میں کیوں نہیں اس میں تو تو پوپی کرتے ہیں نام میں کیوں نہیں کرتے ہیں آج بعض وقت کسی مومن کے گھر جاتے ہیں نا اپنا بچہ اللہ سے مولانا بچے کے کان میں آزان دیجئے دعا کریئے ہم کہتے ہیں نام کیا ہے ایسا عجیب غریب نام بتاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا پھر پوچھنا پڑتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے نام سے پتہ نہیں لگتا یہ نام کیا ہے مولانا فلاں ملک ہے اس ملک میں ایک گلاو کوئی تھول ہے اس تھول کا نام ہے تیرا اس پھول سے کیا جائے اس ملک سے کیا جائے بھائی بہترین نام خدا نے تجھے دیئے علی سے بہتر کوئی نام آئے محمد سے بہتر کوئی نام آئے حسن سے بہتر کوئی نام آئے عیف سے نام دیئے دس گھروں میں دس علیوں کیا ہوتا ہے جب حسین کے ایک گھر میں تین علی ہیں کیا فرق پڑتا ہے بہترین نام رکھو یہ صرف نام رکھنا نہیں ہے پبلسٹی ہے آج افسوس سے مجھے بعض بزنس طبقے میں یہ خبر مجھے ملی مجھے حیرت لگی مولانا آج کل دبئی میں آج کل ابو تبی میں آج کل سعودی عرب میں فلاں ملک میں بچوں کو نوکریہ نہیں دی رہا جا رہا ہے اگر نام علی اور حسن ہو میں نے کہا بھائے ہوتے رہے اوپر تُو نے نوکری کی خاطر علی کو چھوڑ دیا وہ اسی لیے تو نکال رہا ہے بیس بیس ہزار دو دو ہزار لوگوں کو اب جانگریزوں کے نام رکھ مال کی خاطر جا پودے اور پھول اور کانٹو اور درختوں کے نام رکھ اپنے ملچوں پر وہ معاشرہ کے علی کی محبت میں گلے گٹے جاتے تھے حسین نے دیوہ ملٹوں کا نام ہی رکھا عقل جب غالب ہو جائے گا غائب ہو جائے تو انسان سمجھتا ہیے میں کیا کرتا اور کہ میں مجلس ہے حسین میں آئے ہوں کوئی ایڈیا کائیکٹر اس کا نام رکھ لیا کوئی پتہ نہیں کون ہے اس کا نام رکھ لیا باپ قصہ سے پہلا فرض ہی ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا کی رکھ لے صدت شاہ کوئی ہوگی نہیں سکتا سلواز پڑے محمد محمد